بھارت کے کاروباری رشتے پر طالبان کے آنے سے بہت بڑا اثر پڑھ رہا ہے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جتنا بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا بھارت کا وہ پوری طرح سے فلحال بند ہو گیا ہے کیونکہ طالبانیوں نے افغانستان سے جو پاکستان کا جو بارڈر ملتا ہے اس کو پوری طرح سے سیل کر دیا ہے اس کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے راستے جو ٹرک آیا کرتے تھے اس میں بھارت کا بھی بہت حصہ جو امپورٹ ہوتا تھا جو وہاں سے سمان آتا تھا کل امپورٹ کا تقریباً بیس پرسنٹ بھارت کو آتا ہے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ پاکستان کو جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کنٹریز کو جاتا ہے جس میں رشیہ ہے چائنہ ہے اس کے ساتھ ہی ٹرکی ہے ان تمام ممالک کو بھی بھاری سنکیہ مجاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت سے بھی بہت ساری چیزیں جاتی ہیں افغانستان تو یہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے بھی دلی کا جو سب سے بڑا بازار ہے ڈرائی فروٹس کا وہاں کے ویپار یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے تمام ڈرائی فروٹس مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں مہنگے ہو رہی ہیں جو افغانستان سے روزماللہ کے طور پر آتی تھی ایک بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا حالہ کے یہ ساری چیزیں ٹیمپریری ہیں کیونکہ ابھی جس طرح سے طالبان قابض ہوئے ہیں بھارت اپنی نیتی کا خلاصہ کرنے والا ہے اور جب باتچیر طالبان کے ساتھ ہوگی تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں سماننے ہو جائیں گی جس طرح سے بھارت ہمیشہ افغانستان سے قریب رہا ہے چاہے کسی کی بھی سرکار رہی ہو جس طرح سے انویسٹمنٹ بھارت کے ذریعے پچھلے دنوں میں کیا گیا ہے اور وہاں پر بہت ساری چیزیں ڈیولپ کی گئی ہیں اور طالبان کی جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو بیانات سامنے آ رہے ہیں نیتاؤں کے اس میں بھارت کو لے کر ان کا نرم رویہ اور یہ دعوت دینا کہ بھارت جس طرح سے اپنے پروجیکٹ چلا رہا تھا وہ آئے اور اپنے پروجیکٹ اسی حالات میں اسی استحتیم میں آگے چلائے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی حالکہ بہت جلد ہوگا کچھ اس بارے میں کہنا جب تک بھارت کا پوری طور سے یہ اسپسٹ نہیں ہو جاتا بھارت کا رخ تب تک اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن کتنا اثر پڑھ رہا ہے ان سب چیزوں سے بھارتی کاروبار پر اور ڈرائی فروٹس وغیرہ پر جو چیز امپورٹ ہوتی تھی یا ایکسپورٹ ہوتی تھی اس سے جڑے ہوئے ویپاریوں کی کیا پریشانیاں ہیں کیا سمسیہ ہیں وہ میں اپنے اس پیکیج میں بتاؤں گا اس اسٹوری میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں چاروں اور میدانی حصے سے گرے افغانستان کے ساتھ بھارت کا ویپاریک لیندین مکھروپ سے پاکستان کے راستے ہو کر گزرتا ہے دونوں دیشوں کے بیش سڑک سے ہونے والا یہ ویپار اب ٹھپ پڑ گیا ہے فیڈریشن آف انڈین ایکسپرٹ اورگنیزیشن نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی آواجہی اب روک دی گئی ہے جس کاران لاکھوں ڈالر کے سامان کا آیات اور نریات رک گیا ہے فیڈریشن آف انڈین ایکسپرٹ اورگنیزیشن کے مہنیدشہ کجے سہائے نے کہا کہ تالیبان نے افغانستان سے پاکستان بورڈر سیل کر دیا ہے افغانستان سے ہونے والا زیادہ تر آیات پاکستان کے ٹرانزٹ ٹوٹ سے ہو کر آتا ہے فیلحال وہ روٹ بند ہے جب تک اس سیمہ کو کھولا نہیں جاتا اس سیمہ سے ویپار بند ہے نریات تک چنتت ہیں ویس منجس کی استطی میں ہیں وہوں نے کہا کہ فیلحال استطی چنتا جنک ہے ہم استطی پر نگاہ بنائے ہوئے ہیں افغانستان کا نریات اس کے سکل گھریل اتبات کا بیس فیزدی ہے یعنی افغانستان کی اردھ ویبستہ کا پانچمہ حصہ اس کا نریات پر نربر ہے اس کے کل نریات کا پہتالیس فیزدی حصہ قالین اور رکس ہے اس کے بعد سوکھے میوے اکتیس پرتیشت اور ارزدی پودے بارہ پرتیشت آتے ہیں اگر بعد ان دیشوں کی کریں جو افغانستان کے سب سے بڑے نریات تک سمجھ جاتے ہیں تو پاکستان کل نریات کا اردھالیس پرتیشت کا ستھان سب سے اوپر ہے اس کے بعد بھارات انیس پرتیشت دوسرے نمبر پر ہے اور روس نو پرتیشت تیسے نمبر وہیں انیس ساجہ داروں میں ایران اراق اور ترکی بھی شامل ہے بھارت بیتے بیس سالوں کے دوران افغانستان کا سب سے بڑا سائیوگی رہا ہے وہاں باندھ اسکول اور سڑکوں میں وکاس بھارت نے لاکھوں روپیے نویش کیے ہیں افغانستان کی سنست کی امارت بھی بھارت نہیں بنوائی ہے بھارت نرمار کے معاملے میں بھی افغانستان کا پاکستان کے بعد دوسرا سب سے بڑا سائیوگی ہے بات افغانستان کے بیچ بیتے ورش دوہزار بیس اکیس میں ون پائنٹ فور بلین ڈالر یعنی لگ بھگ دس ہزار تین سو ستہ سی کروڑ روپیہ کا ترپکشیے ویپار کیا گیا جبکہ دوہزار انیس بیس کے ودورش میں ون پائنٹ فائب ارب ڈالر یعنی لگ بھگ گیارہ ہزار ایک سو اکتیس کروڑ روپیہ کا ویپار ہوا تھا دوہزار بیس اکیس میں بھارت نے لگ بھگ چھہ ہزار ایک سو انتیس کروڑ روپیہ کا نریات کیا تھا اور لگ بھگ سینتیس سو تیراسی کروڑ روپیہ کے اتبادوں کا آیات کیا گیا تھا وہیں ودورش دوہزار انیس بیس میں بھارت نے افغانستان سے سات ہزار چار سو دس کروڑ روپیہ کا نریات کیا تھا اور تین ہزار نو سو چھتیس کروڑ روپیہ کا آیات کیا گیا تھا دوہزار ایک میں تالیبان سرکار کے پتن کے بعد افغانستان انتلاشتے ویپار کے نیہ کھلا اس کے بعد بیٹے بیس ورشوں کے دولار افغانستان کے ارتبیوستہ مول لپ سے انتلاشتے ساہیتہ پری نربر رہی اور بھارت اس کا ایک بڑا حصہ دار دیش بنا وہاں کئی پریوجناوں میں نویش کیا اور ساتھی دونوں دیشوں کے بیچ ویپارک ساجداری میں بھی بڑے پیمانے پر بڑھوتی ہوئی دنیا پر میں آیات سوکھے میوے اکھروڑ اور بادام کا اسی فیصد حصہ یوروپ اور ایشیا میں جاتا ہے دوہزار چھے سے دوہزار سولہ کے بیس سوکھے میوے اکھروڑ بادام کا ویشوک آیات دوگنا ہو گیا ہے ایشیا میں اس کے سب سے بڑے آیات چین بھارت اور ویتنام ہیں جہاں بیٹے ڈیڑھ دشک کے دوران آرثیق وکاس میں تیزی دیکھی گئی حالانکہ افغانستان ڈرائی فروٹ کے دنیا سے سب سے بڑے نیاتک دیشوں میں نہیں آتا ہے لیکن افغانستان کے ڈرائی فروٹ کے سب سے بڑے آیاتک دیشوں میں بھارت ہے اس کے علاوہ بھارت جو چیزیں پاک افغانستان کو بھیجتا ہے ان میں دوائیاں چائے اور کافی پر مکھیں ہیں بھارت سے کالی میرچ اور کپاس نریات کی جاتی ہے بیرو ریپورٹ نیوز میکس سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز میکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں